اچھا کئی میرے دوست مجھ سے معلوم کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں کہ سادھا بھائی آپ انڈیا گئے اور کرونا کی وجہ سے کوئی دکت تو نہیں ہے دلی ائرپورٹ پہ یا کوئی چیکنگ تو نہیں ہے بھائی میں جب میں آیا تو میری چیکنگ ہوئی کرونا ٹیسٹ ہو لیکن پانچ منٹ منہ نے کر دیا اچھا جس فلائٹ سے سو سے پچاس آدھی اتر رہے ہیں کسی بھی فلائٹ سے ان میں سے دو تین کو چند رہے ہیں مطلب سب کا نہیں کر رہے جیسے ایک فلائٹ سے پچاس آدھی اتر رہے ہیں یا سو آدھی اتر رہے ہیں تو ان میں سے وہ دو تین کو پکڑ کے چیک کر رہے ہیں بس اور وہ نہ تو پیسے لیتے نہ زیادہ پریشان کرتے بس وہ لے کے جانے ہیں اور اس کی فائل بنا کے اور ان کرونا ٹیسٹ کر کے چھوڑ دے اور بول دیں کہ تمہارے ایمیل پہ یا نمبر پہ بتا دے جائے گا یہی چلہ اور کچھ بھی نہیں ہے جتنے بھی سعودی عرب سے لوگ آ رہے ہیں خاص کر سعودی عرب سے ان کی کوئی خاص چیکنگ نہیں چل دیں سعودی عرب سے یا دوبی سے گلس میں سے جو بھی فلائٹ ہے آ رہی دلی ائرپورٹ پہ تو بس وہ مطلب اچانک دو چار آدمی کو پکڑیں یا تو کہلیں کہ وہ یہ چیک کرنا چاہرے کوئی اس طرح کی کرونا کا سسٹم تو نہیں ہے کوئی مریض تو نہیں ہے اور مجھے آئے گئے دو سے تین دن ہو گئے چار دن جب میں آیا تھا جب تو یہ ہی تھا ابھی آج کی تاریخ میں کیا رولز بنا دیا انہوں نے سب کی چیکنگ کر دے یا کیسے کر رہے پیسے لے رہے کیونکہ پہلے تو پیسے بھی لے رہے تھے جب پہلے کرونا آیا تھا تو تین سے چار ہزار روکے لیتے تھے ٹیسٹ کے اور سعودی عرب کے ائرپورٹ پہ بھی نہ تو پی سی آر انہوں نے مانگا مجھ سے نہ کوئی میرا جو ہے کاغج مانگا کرونا کا یا کرونا سے تعلق رکھتا ہوا اور ایک اور تھا جو آرائیویل ریجسٹریشن تو انڈیا سرکار نے اس کو بھی ختم کر دیا اب میں جب آیا تو آرائیویل ریجسٹریشن مجھ سے نہیں مانگا گیا وہ تو میں نے سنا وہ ویب سائٹ ہی انہوں نے بند کر دی تو وہاں پہ کوئی کاغج نہیں مانگ رہے نہ تو کوئی کرونا کا ٹیسٹ پی سی آر آرائیویل ریجسٹریشن کچھ نہیں مانگ رہے دلی ائرپورٹ پہ بس وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک فلائٹ سے اگر جو سو یا پچاس آدمی نکل رہے تو ان میں سے وہ دو تین کو پکڑیں بس اچانک کسی کو بھی بلا سکتے ہیں چیکنگ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ کے یا حالات نہیں بس وہ اس میں سے دو تین آدمی کو چنیں گے اس کا ٹیسٹ کریں گے بس چھے منٹ میں اسے چھوڑ دیں گے اور کچھ بین گے موسیقی موسیقی موسیقی